وعد اللہ حق کا اللہ کا وعدہ ہے سچا ومن اصدق من اللہ قیلا پہلی آیت میں کیا فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثہ ادھر فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات کس کا قول ہو سکتا ہے میرا دوست تو قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی بات ہے اس سے زیادہ سچی بھی کوئی بات نہیں اس سے زیادہ حسین بات بھی کسی کی نہیں ہو سکتی یہی وہ سچی بات ہے اور قرآن کہتا ہے کائنات والوں اگر کسی بندے بشر کو شاک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اپنی طبع آزمائی کر لے اگر کسی کا دعویٰ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و سلم کا پنایا ہوا ہے تو کائنات کے لوگو اگر میرا محمد اکیلے بنا سکتا ہے تو تم ساری کائنات مل کے ہی قرآن بنا لو بات صاف ہے اگر کسی کو شک ہے تو ویسے ہی شک کرتا ہے تو اس کی اپنی بات ہے لیکن علاج ہے اس کا جواب ہے میدان میں آؤ بنا کے لے آؤ ایسا کوئی کلام لیکن یقین کیجئے کوئی بنا کے نہیں لا سکتا یہ قرآن کی پیشنگوئی بھی ہے میں انشاءاللہ قرآن کریم کی پیشنگوئیوں پیشنگوئیاں بھی ذکر کروں گا جو قرآن نے سالہ سال پہلے بتائیں اور پھر وہ سچی ثابت ہوئیں ذرا دیکھنا یہ پہلا مقام ہے سورت کا نام سورتِ اثرہ ہے پندروں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے اس کی اٹھاسی اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے میرا پاپ پیغمبر اعلان کر دیجئے لائم اجتماع تل انسو اگر جمع ہو جائیں انسان والجنو اور سارے جن جمع ہو جائیں اَنْ 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 اَعْتُو بِمِسْلِ حَادَ الْقُرْآنِ اس بات پر کہ وہ لائیں اس قرآن کی مثل اس قرآن کی طرح قرآن تو سن لیجئے قرآن کی پیشنگوئی وہ کیا ہے لائم اجتماع بمثلی ہی لائم اجتماع بمثلی ہی بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کسی کا دعوی دو دن میں ٹوٹ جاتا ہے کسی کے دعوی سال بار غلط ثابت ہو جاتے ہیں لیکن قرآن نے دعوی کیا ہے چیلنج دیا ہے پیشنگوئی کی ہے سارے انسان اور سارے جن جمع ہو جائیں قرآن کی مثل لانے پر تو لا یعطو نبی مثلی ہی وہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ زَحِیٰ اگرچہ ان کے بعض و بعض کے مددگار بن جائیں سارے انسان آپس میں تعاون کریں مدد کریں کمیٹیاں تشکیل دے دیں قرآن کی مثل بنا کے لا سکتے نہیں لا سکتے میرا دوست یہ چیلنج کتنے سال پہلے کا ہے ساڑھے چودہ سو سال گزر چکے ہیں ان چودہ سو سالوں میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں بڑے بڑے تعلیم یافتہ بڑے بڑے پڑے لکھے عدیب گزرے ہیں بڑے بڑے خطیب و شعرہ گزرے ہیں فصیح و بلی گزرے ہیں لیکن قرآن کی مثل پیش نہیں کر سکا اور آج بھی یہ آیت اپنی چمک دمک کے ساتھ پکار رہی ہے ہے کوئی جوان ہے کوئی مائی کا لال جو ثابت کر دے کے وہ قرآن کی مثل بنا سکتا ہے ہے کوئی نہیں بنا سکتا میرا دوست تم جہازوں کو ہواوں میں اڑا سکتے ہو تم چاند تک پہنچ سکتے ہو تم جو مرضی یہ کر سکتے ہو تم میرے قرآن کی مثل قرآن بنا نہیں سکتے ہو تو پھر مان لو کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے کس کا کلام ہے اس لئے مخلوق جو چیز بناتی ہے تو اس کی طرح بھی بنائی جا سکتی ہے اس سے بہتر بھی بنائی جا سکتی ہے لیکن نہ اس کی مثل کوئی بنا سکتا ہے اس سے بہتر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا